بسم اللہ الرحمن الرحیم اتام پہ پاکستان دو سو چالیس پہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ سمٹ گئی اور آغاز اچھا دیا آزر علی اور شان مسود نے پچھتر پہ پہلی وکٹ گری اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ کلایپس ہوا اور اٹھتر پہ چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور ایک دفعہ پھر دو سو ستائیس پہ چھے آؤٹ تھے اور دو سو ستائیس پہ ہی نو آؤٹ ہو گئے تو یہ آغاز اچھا ملا لیکن اس کو آئی گیس جس طرح بہتر کرنا چاہیے تھا ویسے کیا نہیں ہے اور نسیم شاہ کے ڈیبی ہوا پاکستان کی طرف سے اور سرپرائزنگلی محمد عباس ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اور جو فاسٹ بالنگ ہمارا آٹیک ہے وہ نسیم شاہ ہیں اس کے علاوہ شاہین افریدی اور عمران خان ان کو ٹیم کا حصہ رکھا گیا اور جو بالنگ کے ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کی تو ان کے جو فاسٹ بالنگ ہیں انہوں نے نو وکٹیں انہوں نے لیے ہیں اور ایک وکٹ لیون کے حصے میں آئی ہے اور اس میں جو سب سے لیتھل تھے وہ سٹارک چار وکٹوں کے ساتھ اور کمینس نے تین ہیزل وڈ نے دو وکٹیں لی اور اس پہ ڈیٹیل ہم بات کریں گے اور آپ کو فارمیٹ ہماری شوگا پتا ہے کہ آپ رہی راست کالز کرتے ہیں نمبر ہے 2331678 آپ کالز کریے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو سوشل میڈیا پہ کچھ میسجز ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے اور آپ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہوئے میسجز کرتے ہیں ر ای زیڈ آئی انڈرسکور ہیڈر ای چھ آئی ڈی ای آر تو یور موسٹ ویلکم لائف کالز بھی کریے گا اور وی آلویز اپریشیئیٹ یور پاٹیسپیشن ان دا شوگ محسن بھائی آغاز تو اچھا رہا پاکستان کا پہلا سیشن ٹھیک ہے سنبھل کے کھیلے اور ستاون پہ کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں تھا پچھتر پہ پہلا کھلاڑی آؤٹ ہوا لیکن پھر وہ ہی ہوا جو پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس طرح کا آغاز اچھا تھا پھر اٹلیسٹ تھوڑا آگے لے کے جانا چاہیئے تھا کم از کم تین سو تو کرنے شاہیئے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں رزوان صاحب کل آپ کے یوٹیوب پہ میں نے محسن ہم دونوں کٹھے تھے اور میں نے آپ کو کل ہی کہہ دیا تھا کہ سائیڈ میچز ڈیفرنٹ سٹوری ہے جس وقت ٹیسٹ میچ روگا تھانکس فلی کہ اسج شفیق نے اپنی فارم کو کنٹینیو کیا پھر پیچھے یاسر شاہ نے آکے سنبھالا دیا نہیں تو آپ تو سوا سو میں ڈھیر ہو جانا تھا بات پھر وہی ہے ایکسپوئر کی بات ہے کہ جتنا آپ کے پاس دیکھیں نا یہ گھر میں شہر ہیں ڈومیسٹک میں آپ ان سے سو 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 کے نا پھٹے لگوال ہیں اب دیکھیں آپ کتنے ان ایکسپیرینس والنگ اٹیک کے ساتھ اترے ہیں شاہنشاہ بھی بلکل نیا ہے نسیم شاہ کا پہلا میچ ہے عمران خان سینئر کوئی دو سال کے بعد ٹیسٹ میں واپس آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا اور اب آباز آپ کا ایک ریگولر تھا پانچ روزہ میچ کے لیے وہ باہر ہو گیا بڑی ٹرکی سیچویشن ہے بہت عجیب و غریب قسم کی سیلیکشن ہے آپ دیکھیں کہ اوپر اوپننگ اتنی اچھی ملی اس کے بعد بابر آزم جو آپ ورات کولی کے ساتھ جس کو کمپیر کرتے ہیں دنیا بر کر رہی ہے اس کے بعد آپ کے سپر ہیرو جس کو ہاریس سوہیل میں کہتا ہوں ہائیلی اوور ریٹیڈ پلیئر ہے جس کو پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ ایک دیکھیں ونس ای بلیو مون پرفارمنس ڈزنٹ مین کہ آپ ایک کنسسٹنٹ ورات کولی یا روید شرما کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے ایک میچ کے ساتھ دیکھنا ایک میچ کے تو ہم نے ورلڈ ریکارڈ کی حسن رزا کو آپ نے سولہ سال کی عمر میں ریکارڈ کروا دیا اور اس کے بعد ساڑھے سولہ سال کی عمر میں پتہ ہی نہیں چلا حسن رزا کیا کہاں ہیں اسی طرح یہاں یہ ہوتا ہے کہ کنفیوز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پتہ کچھ نہیں ہیں جیسا وہ کپتان تھا ویسے ہی وہ چیف سیلیکٹر ہے ہیڈ کوچ ہے اور بیٹنگ کوچ ہے آپ پوچھنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن جو پھر بار بیٹھے ہوئے ہیں وسیم خان صاحب ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کرائیٹیریا تھا کہ جو تین رول مصبہ علاق کو اب تو پانچ روزہ فارمیٹ آگیا ہے ونڈے میں آپ فلوپ ٹی ٹوینٹی میں آپ فلوپ جو ورلڈ نمبر ون ہے آپ ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جی آئی سی سی کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر ون ہے نو میچ آپ ہار چکے ہیں اب مزید کتنا آپ نے ہارنا ہے وہ بتا دیجئے گا موسیل عجاز تھوڑا سیشن بے سیشن بات کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی پہلے سیشن میں آؤٹسٹیننگ بیٹنگ کی پاکستان نے ذرا مہتاد طریقے سے بیٹنگ کی لیکن کومنٹیٹر ذرا ان کی بالنگ کو بھی ذرا کیٹیسائز کر رہے تھے کہ زیادہ شارٹ بالنگ انہوں نے کروائی لیکن جس طرح شان مسود لیفٹ کر رہے تھے عزر علی بھی بڑا ایکسیلیٹ طریقے سے انہوں نے پہلا سیشن گزارا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سیشن میں جب بنیاد ہی تھی اچھی پڑ گئی تو پھر ویسا کھیلانی پاکستان دیکھیں میں سٹارٹ کروں گا ٹاس سے ٹاس ہوا یہ گرین ٹاپ تھا کوئی اتنا آسان وکٹ نہیں تھا بیٹنگ کے لیے لیکن ڈیفینسیو رہے ہمارے کپتان عزر علی ڈیفینسیو پلان دیا گیا مینجمنٹ کی جانب سے ان کو جس کے بعد گرین ٹاپ دیکھتے ہیں کہ باوجود انہوں نے اس وکٹ پہ پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا انفورچنیٹلی آسٹریلیا کے پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان کے جو بولرز تھے پہلے سیشن میں رائٹ ایریاز میں بال نہیں کر سکے کومنٹیٹرز نے جو کرٹیس آئیز کیا وہ بالکل ٹھیک کرٹیس آئیز کیا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ یا تو وہ بہت زیادہ شارٹ بال کر رہے تھے اور جب آپ بہت زیادہ پیچھے بال پھینکتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ نہ ٹرن ہوتا ہے اور اگر سوری سونگ ہوتا ہے اگر ہو بھی جائے تو بیٹسمن کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایجلی لیفٹ کر سکتا ہے اپنی مرضی کے طریقے سے اس کو کھیل سکتا ہے وہی ہوا پاکستانی جو پلیئرز تھے ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جو اپنر تشان مسود اور ازر علی انہوں نے اچھا ایک ہمیں آغاز فراہم کیا لیکن اس کے بعد وہی ہوا جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے ایک وکٹ گری اور اس کے بعد ویڈ نو ٹائم ہمارے اٹھتر وے چار ہوئے نائنٹی فور پہ پانچ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے اگر ایک سیونت وکٹ کے لیے پارٹنرشپ نہ لگتی یاسر شاہ کی اور اس شفیق کی تو پھر تو میرے خیال میں پاکستان ٹو ہنڈرڈ کے انڈر ہی جو ہے وہ لپیٹ دیتا آسٹریلیا پاکستان کو تو میرے خیال میں موسن بھئی بلکل ٹھیک منچن کر رہے تھے کل بھی آج بھی میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارے فرس کلاس سرکٹ میں تو یہ پلیئرز رنزوں کے ڈھیر لگاتے ہیں سو پہ سو کرتے ہیں سائیڈ میچز میں سو پہ سو کرتے ہیں لیکن جو بڑا سٹیج ہے جہاں پہ سکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آج ہم سے سکور نہیں ہوا اور سپیشلی بابر آزم بہت نیچے چلے گے بیٹنگ کرنے کے دیکھئے ہاری سویل کا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اتنے زیادہ رنز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے سپیشلی انڈر دیس کنڈیشنز اور وہ ذرا اور طرح کے پلیئرز ہیں آسٹریلیا میں تھوڑے اور طریقے کا بیٹس من آسٹریلیا میں ہمیں پلیئر چاہیے ہوتا ہے کامرا نکمل ٹائپ کا ہمارے بس کیونکہ ریشنٹ اگزیمپل کامرا نکمل کے دعویہ کوئی نہیں ہے ان سے اچھی کٹر پل کوئی نہیں مارتا ہمیں اس سٹائل کا پلیئر چاہیے جس کے کٹ بھی اچھی ہو جس کے پل بھی اچھی ہو اور جو تھوڑا سا اگریسیو بھی کھیلتا ہو اب دیکھیں آسٹریلیا میں ورندر سہواک بڑے کامیاب رہا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کٹر پل بھی بہت زیادہ اچھی تھی ان کا ہینڈ اور آئی کوارڈینیشن بہت اچھا تھا وہ دلیئر پلیئر تھے اب بابا رازم کی اگر آپ سائیڈ میچ نکال کے دیکھیں تو انہوں نے آلموسٹ ایٹی کے سٹرائک ریٹ سے سکور کی ہے جب آپ تھوڑا سا پوزیٹیو ہو کر کھیلتے ہیں تو پھر آپ وکٹ بھی آپ کی بچی رہتی ہے اور آپ رنز بھی کرتے ہیں جب آپ رنز کرتے ہیں تو بولر اتنا اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے رنز بچاؤں میں کسی طریقے سے زیادہ رنز نہ لیگ کروں پریچر نہ ہوں کپتان سے ڈانٹ نہ پڑے مجھے تو وہ ڈیفنسیو ہو جاتا ہے لیکن محسن آج جس بال پر آؤٹ ہوئے بابر مطلب ڈرائیو مارنے جا رہے تھے سلپ میں کیچ دے دیا تو وہ آئیڈیل بال نہیں تھی ڈرائیو کے لیے اب تھوڑا سا تو دیکھ کے کھیلنا چاہیے نا ٹھیک ہے سٹرائک ریٹ تو آپ بہتر کریں لیکن آپ ستنی ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹیم کی آپ سارے لوگ بات کر رہے ہیں بیک بون ہے آپ ٹیم کی تو ہاری سوہل بھی جس طرح انہوں نے نک کروایا دونوں نے ایک ایک سکور کیا دونوں سے بہت زیادہ توقعات تھی سپیشلی ہاری سوہل سے ورلڈ کپ کے بعد ورلڈ کپ میں جیسی انہوں نے انکس کھیلی اس کے بعد ان سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سب کی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی لیکن انفورچنیٹلی دونوں نے سکور نہیں کیا اب بابر آزم کو اگر دیکھا جائے تو کنسسٹنٹلی وہ وائٹ بال کے ساتھ تو رنس کر رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں ایکسٹر آرڈنری ہیں ونڈے میں ایکسٹر آرڈنری ہیں لیکن جب ٹیسٹ میں چاہتا ہے تو ان سے سکور نہیں ہوتا اور ایک اور پرابلم بھی ہے بابر آزم کے ساتھ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کہ جو ہمارا ٹیسٹ کی جو لائن اپ ہے اس میں ان کا بیٹنگ کا نمبر جو ہے وہ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہو پا رہا کبھی وہ کس نمبر پہ کھیلتے ہیں کبھی کس نمبر پہ کھیلتے ہیں کبھی آپ انہیں ونڈاؤن پہ ٹرائے کرتے ہیں کبھی آپ حریس کو ونڈاؤن لے آتے ہیں کبھی کپتان ازر علی خود ونڈاؤن آ جاتے ہیں کبھی ازر شفیق ونڈاؤن آ کر کھیلتے ہیں کبھی آپ اگر حفیظ کو کھلاتے ہیں تو حفیظ ونڈاؤن کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے یہ بڑی سیریس کرکٹ ہے یہ ریل کرکٹ ہے اس میں آپ کو اگر آپ نے کسی کو ونڈاؤن نمبر تین پر کسی پلیئر کو کھلانا ہے تو اس کو بھرپور موقع دیں نمبر تین کے لیے دنیا جو ہے وہ اپنے بہترین پلیئرز رکھتی ہے جیسے کہ ویرات کولی ویلیم سن جو روٹ یا اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو جیسے ہمارے پلیئرز ہوا کرتے تھے محمد یوسف ہوا کرتے تھے یونس خان ہوا کرتے تھے اسی طرح اگر باقی دنیا کے پلیئرز کا ذکر کھلے جائیں جو ٹیکنکل بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اگر دیکھیں جلدی وکٹ گر ہے تو وہ وہاں پہ آکے تھوڑا سا سنبھالا دیتے ہیں ٹیم کو اسی طرح آسٹریلیا کے پاس بڑے اچھے ون ڈاؤن میں پلیئرز تھے رکی پونٹنگ کھیلا کرتے تھے باقی کہ آپ کی کہ ایک سیٹل جو بیٹنگ آرڈر وہ ہو جانا چاہیے اب یہ جو پلیئرز ہیں پول آف پلیئرز آئی ہے دو تین سال سے کھیلنے ہیں تو ابھی تک یہ ایک ایشو بنایا باقی کہ کسی ایک پروپر جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ نہیں ہوا اچھا محسن بھئی تھائیٹی سیمیل پر ازوان کھیلا تھا بڑا فلوینٹ کھیلا تھا سٹریٹ ڈرائیب بھی بڑی اچھی ماری اور بڑا پوزیٹیف انٹینشن اس نے شو کی لیکن جس بول پہ آؤٹ ہوئے وہ نو بول تھی اور لائیف کال لے لیتے پھر یہی سے میں آپ سے سوال کنٹینیو کروں گا سلام لیکھو ہلو جی کون سب کہاں سے سجی لاہور سے بات کرو فضل الرحمن اور سجی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصبال حاطنہ اچھی ٹیم لے کے ہیں جیسے کہ محمد فائن ترے فاس بولت سے خوبصورت بولت ہمارے وہ کہیں ہم ہو گئے تھے مصبال حاطنہ ہمیں سٹار ہیرو پر لانکے دے رہے ہیں پھر وہ کمی ہے تو بڑا حاصل کی جو ہمارے پاس ہیترے فیرس پینر بولر ہے وہ بھی ابھی پیچھے مصبال حاطنہ ہیترے فیرس پینر بولت ہمارے پاس ہیترے خوبصورت بولت سج شاہنشاہ فریدو کے محمد الفان ہو کے جنید خان ہو کے ہمیں ساری ملو پلیٹ چاہیے ابھی مصبال حاطنہ ہیترے ہیں ہم کو سپورٹ کرتے ہیں میں یہ جہتا ہوں کہ بلال حاطنہ ہیترے ہیں ہاری جاہ رہی ہے محرم آفٹر محرم آفٹر محرم تو اچھا کام کیسے ہو رہا ہے محرم آفٹر محرم آفٹر محلب ك personajes محرم آفٹر محل pee محمد ہم محمد اچھا کام تو نہ ہونا ہوا بھارال جی بھارال جی بھارال جی پھوٹی پارنشپ گئی پھر ایسے اہوڑ ہو جائیے یا تو خطرنا بول پر پھر تو مجھنا مانتا کہ یہ خطرنا بول پی جا یہ ایسے اہوڑ ہو جائے چھیکا جی کال کرنے کے شکریہ اور تھوڑا کانٹر ڈکشن لگ رہا ایک دور کہہ رہے ہیں کہ جی سٹارٹ اچھا ملے تھا اگرام سے ڈیر لگیا پھر مصبہ کبھی تعریف کر رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آئی پہلے اس کی مصبہ وہ لگ کی جو بیٹنگ کوچنگ تھی نا بہت اچھی تھی پھر جا کے نا پہلی ویکیٹ کے بعد وہ ذرا تھوڑی چی خراب ہو گئی مصبہ کو یاد آگیا ہو ہو میں تو اب ریٹائر ہو گیا ہوں یہ ہوا تھا ان کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ رزوان اگر ادھر نہ آؤٹ ہوتا تو بہت میں آؤٹ ہو جاتا ہو جاتا ہے ہیومن ایرر ہے اور اگر ٹی وی امپائر بھی ٹی وی امپائر بھی اگر اس پارٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا تو پھر اس ٹیکنالوجی کا فائدہ کوئی نہیں پھر اس ٹیکنالوجی کا وہ بات میں آؤٹ ہوتا تو چلے ایک رزوان کا آؤٹ ہو گیا مان لیا باقی کے ایکسکیوزز آپ کے پاس جو باقی سارے آؤٹ ہوئے ہیں رزوان اس ایک کننگز میں دو کولیپس تھے ایک تو جو آپ پہتا رہے ہیں کہ سیونٹی فور کے بعد جو ہے وہ ہماری ٹیم اٹھتر پہ ان کے چار آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تیل میں ایک اور کولیپس ہے جب میچل سٹارک آتی کیونکہ میچل سٹارک اس نے آکے آپ کی تیل اڑا دی اب وہ نیا گیند آیا تو بس دو تین آؤٹ بس موڑے جو ہے وہ نا ہیٹرک بھی ہوئے اچھی بولنگ کی موسیم میں سے بھی پوچھتا ہوں آپ سے بھی یہی کہ ٹھیک ہے ایرر ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے امپائر ہے سارے کومنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نو بال ہے ابھی سوشل میڈیا پہ یہ چل رہے ہیں کہ بھائی یہ نو بال تھی ہر لائن سے بلکل ہلکا سبھی پیچھے پاؤں نہیں تھا تو یہ ظاہر ہے بلنڈر کاؤس کیا وہ اچھا پوزٹیف دیا رہا تھا you never know کہ 87 کر جاتا وہ دیکھئے ایک ایسی جو پاکستانی پلیئرز ہو جائیں انڈین ہو جائیں سری لنکن ایشن ٹیمز کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے ڈیسیئنز اکثر دیکھنے میں نظر آتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ چیز شاکنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ریل ٹائم کا ڈیسیئن نہیں تھا یہ ریویو ہوا اور پھر تھرڈ امپائر نے اس کو ڈیسائیڈ کیا اور تھرڈ امپائر جس کے پاس ٹی وی میں دیکھنے کے لیے بہت سارے اگر سیونٹی پلس اس کے پاس ہوتے ہیں کیمراز جن سے وہ دیکھ سکتا ہے اور پھر اس کے پاس ہوتا ہے کہ جی وہ جتنی دفعہ مرضی اس کو ری پلے کر کے جتنا مرضی سلو موشن الٹرا سلو موشن میں دیکھ سکتا ہے اس کے باوجود ایرر ہونا پھر اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیلیبریٹ تھا اور پھر ایک ایسا پلیئر کہ جو اچھا کھیل رہا ہے جو اچھا کھیل رہا ہے وہ جب ایسے آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ٹیم بھی ڈاؤن ہوتی ہے ہمارے پاس ہماری ٹیم ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جو زیادہ پلیئرز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ایک یا دو پلیئرز ہی سکور کرتے ہیں تو آج رزوان اچھا کھیل رہے تھے انفورچنیٹلی ان کو جو ہے وہ اس طرح آؤٹ دیا گیا کہ جو نہیں تھا دیا جانا چاہیے اور میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ معاملہ آئی سی سی کے ساتھ بھی اٹھانا چاہیے دیکھیں جو ہو گیا وہ تو دوبارہ واپس نہیں آسکتا لیکن فور فیوچر آپ جو ہے وہ اس طرح کے ڈسیئن سے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی کسی کروشل میچ میں بھی ہو سکتا ہے کسی میچ کے کروشل سٹیج پر بھی ہو سکتا ہے یہ کسی ورلڈ کپ میں ہو سکتا ہے ورلڈ ٹی ٹوین ٹی میں ہو سکتا ہے چیمپینز ٹروفی میں ہو سکتا ہے ٹیسٹ میچ کے پانچویں دن ہو سکتا ہے تو ہمیں جو ہے یہ بقاعدہ کمپلین لوج کرنی چاہیے ڈیفنیٹلی آئی سی سی بھی اپنے امپائرز کو وہ مونیٹر کرتے ہیں ان کی بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی نمبرز ہوتے ہیں لیکن پاکستان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ بیٹسمن کو دیا جاتا ہے ہمیشہ جب آپ نہیں کسی چیز پہ پہنچ پاتے تو بیٹسمن کو ہوتا ہے دوسرا آپ آئی سی سی سے جو مرضی کر لیں ماضی آپ کا گواہ ہے جو جس اپیل میں آپ گئے ہیں انہوں نے کبھی آپ کی اپ ہیلڈ کی ہی نہیں تو آئی سی سی تو توقع رکھنا پاگل پن ہے اور کچھ نہیں ہے صرف یہی ہے کہ آپ جتنا آن گراؤنڈ میں جتنا آپ پریشر کپتان کو چاہیے کہ اپنی ایک رپورٹ بنا کے جب یہ دیتے ہیں تو آپ بیئرز کو اس کا ذکر کرے کہ ہمارا ایک سیٹل بیٹسمن تھا اس کو اپنے آؤٹ دیا دو سو چالیس ہے ظاہرہ اگر وہ اچھا کرتے ہیں دو سو سی ہو جاتا ہے زیادہ مزید ایسپیکٹیبر ٹوٹل ہو جاتا اچھا محسن بھئی دو سو چالیس how much you are expecting honestly بتائیے کہ جب پاکستان نے بیٹنگ کیا تو میں دو ڈھائیسو سے تین سو کے بیچ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہوا بھی اتنا ہی اب آپ بتائیے کہ اس ٹوٹل پہ کیا پاکستان کوئی چانس ہے پکڑے آسٹریلیا کو دیکھیں رزوان جب یہ سیونٹی فائی فر نو لاز تھی trust me یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فلوک یا ایسی کہہ رہا ہوں مجھے یقین تھا یہ کسی بھی جگہ جا کے وہی پرانی پاکستانی ٹیم آئے گی اور دھڑ دھڑ وٹیں گریں گی as i was expecting انہوں نے وہی کیا دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے یہاں جو ہم بیٹھتے ہیں ہم اس لیے تھوڑی بیٹھتے ہیں کہ ہم مصباح اللہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ یا عمران خان کو جو اینکٹ سائز کریں بھئی ہم بیٹھتے ہیں جو فلواز ہمیں نظر آتے ہیں وہ انہیں کیوں نظر نہیں آتے جو فلواز آپ کے عام ہم ایک سپیکٹیٹر کو ایک ٹیلی فون کالر کو ایک ریڈی والے کو ایک سائیکل والے کو نظر آتے ہیں وہ جو چالیس چالیس لاکھ تنخائیں لے رہے ہیں ان کو کیوں نظر نہیں آتے ہم جب یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور میچ سے پہلے بتاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا بعد میں بتانا ہم پہلے بتا رہے ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ہو رہا اور پھر جو سب سے بڑی ہم چیز لیک کرتے ہیں وہ کنسٹنسی یعنی کہ ہماری تسلسل نہیں ہے پرفارنسز میں مجھے یقین تھا کہ 75 وارنولاس you never know یہ ڈیڑھ سو کے اندر آؤٹ ہوں گے like i think وہ ہوا کہ کمنٹیٹرز کار سوتا ہے گھمارا ہو جاتا ہے کہ وہ دڑا دڑ وکٹے گری جب تک آپ وکٹ کے اوپر سٹے کرنا نہیں سیکھیں گے یہ ٹیسٹ میچ ہے دیکھیں اصل کرکٹ یہ ہے جتنا آپ as long as you are staying at the crease the runs are bound to come runs بنیں گے چاہے کسی طرح ball of state جیسے 75 وے کوئی آؤٹ نہیں تھا یہی سٹارک تھا نا جو ہلے نہیں دیتا یہی ہیزل وڈ تھا یہی کمنٹس تھا بات ہوئی ہے کہ جب آپ انشل پیریٹ ہوتا ہے گرین ٹاپ وکٹ ہے بال گھوم رہا ہے ہلا رہا ہے آپ کے پلیئرز تو کبھی مشہور نہیں ہیں پیر کا استعمال کریں اس کے باوجود اگر آپ سروائیو کر گئے انشل پیریٹ آپ نے وکٹ نہیں دی تو یہ کرائیم ہے کہ سیٹل ہونے کے بعد آپ نے اپنی وٹیں جو ہے نا ان کو پیش کی ہیں بلکل صحیح ہے 240 سٹینڈز ور نتنگ آپ کال دیکھ لیجئے گا آپ کا balling attack ہے روکی عمران گان سینئر تو اب اتنے عرصے بعد آیا and it's not a side match it's a test match balling attack بھی بات کرتے ہیں کالر ہیں ہمیں السلام علیکم جی والد السلام پال ہمیں ایک بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزر علی ہمیں کپٹان چاہیے ہمیں سر فراز وغیرہ یہ کپٹان نہیں چاہیے ہمیں ایسی یہ صرف درد والے کپٹان ہمیں نہیں چاہیے ہمیں عزر علی ہمیں اچھا محس کا ہچا کپٹان ملے اور ہمیں سار ہیرو پیٹ چاہیے ابھی بھی یہ چاہتا ہوں بسم اللہ ازرخنان حضر میں نے پہلے قلیاب میں کہا ہے وہ بھی میٹھر ٹیٹر نہیں کیے رہے کیونکہ بسم اللہ ٹیٹر کی پڑھے گا ہمارے پاس وہ بھی اچھا ٹیٹر کی پڑھا ہے اور ایسے ہم ایسے ہمارے پاس کار ہیرو پریئر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب کال کرنے کا شکریہ آپ کا اچھا ناظرین اصید شفیق نے چھتہ رنس کیے اور ذرا تھوڑا سا ریسپیکٹیبل ٹوٹل جو پاکستان کا بنا اس میں میجر رول ان کا تھا اور جب اسی آورز سے پہلے کے آورز تھے اس میں نئی گن کے انتظار کری تھی آسٹریلین ٹیم تو اس میں لبو شہن نے ساتھ میں آورز کرایا ہے لیون کے اس میں زیادہ تھوڑے اچھے رنس بٹورے پاکستان نے خاص طور پر اسرد شفیق نے ان آورز میں اچھے رنس بنائے پاکستان کے لئے محسن عجاز اسرد شفیق سینئر کھلا رہی ہیں اور لاسٹ ٹور بھی ان کا بڑا اچھا کیا تھا بریسپن میں وہ آپ کو یاد ہے کہ 490 کے ٹارگٹ پہ انہوں نے 137 کی انکس کھیلی تھی فنش نہیں کر سکے تھے اوورال ہی اس ویری ڈیسنٹ پلیئر تو آج بھی انہوں نے اپنی سنیورٹی کا مظاہرہ کیا اور بہتر پرفارمنس دی ادھروائیس تو پاکستان شاید جیسے بتا رہی محسن بھئی 117 رسی پہ آؤٹ ہو جاتا دیکھئے ویری ویل کمپوز دننگ سپیسلی جو انہوں نے انیشل اپنے پچاس رنس کیے تو بہت کمانڈ کے ساتھ انہوں نے کھیل رہا ہے اب آپ کی بات کاٹوں کہ جس گین پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ گین بھی بڑی اچھی جو کمنس کی بال تھی وہ جس طرح ان سونگ ہو کے اندر آئی ہے وہ کوئی بھی بیٹسمن اپنے ہوتا کچھ بالیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی بیٹسمن کو دنیا میں پڑھیں تو وہ اس پہ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن اسر شفیق نے اپنا رول بھارال پلے کیا اور ایک اچھی اننگز کھیلی اور پھر یاسر شاہ کے ساتھ میں اچھا سٹینڈ دیا ہے دیکھیں اگر کوئی انکسپیرینس بیٹسمن ہوتا تو وہ جب تیلینڈرز اندر آتے ہیں تو پھر جو سینئر بیٹسمن ہوتا ہے اس پر بھی پریشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ پھر ساری ریسپونسیبیلٹی اس پر آتی ہے اور اسی پریشر میں وکٹ گرتی ہے لیکن اسر شفیق نے ایک بار پھر ثابت کی اور بڑا اچھا حوالہ دیا اپنے جس ٹیسٹ میچ کا اگر وہ دی نائٹ ٹیسمن میں تھا اور بہت کمال اننگز انہوں نے کھیلی تھی انفورچنیٹلی فنش نہیں تھے کر پائے لیکن آلموسٹ پاکستان کو وہ وکٹری کے قریب لے گئے تھے آج پھر انہوں نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا اور ٹیسٹ میچ کے بہت اچھے بیٹسمن ہیں لیکن ان کے ساتھ باقیوں کو بھی سکور کرنا ہوگا اگر باقی سکور نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے لیے بہت پرابلمز ہیں دیکھیں آج اسر شفیق اچھا کھیلے ہیں دوسری لنگز میں اگر پھر کوئی بابر اچھا کھیلتے ہیں تو باقی نہیں کھیلتے ہیں تیسری میں ازر اچھا کھیلتے ہیں تو باقی نہیں کھیلتے ہیں تو ایسے نہیں بنے گا کیونکہ یہ گیارہ لوگوں کی ٹیم کا ایک کھیل ہے اس میں گیارہ کے گیارہ اگر نہیں بھی کرتے تو کم از کم سات سے آٹھ جو ہیں انہیں بیٹنگ بالنگ میں اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا باستر لیا یہ بالنگ کا جو سکور کارڈ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ان کے تمام بالنگز نے اچھی بالنگ کی ہے وکٹس اپس میں انہوں نے سٹارک نے چار لی تین دوسروں نے تین تین لی تو وہ سب اپنا رول پلے کرتے ہیں سب جو ہے وہ برڈن شیئر کرتے ہیں ایک بیٹسمن چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی بیٹن اگر ویرات کولی پر بھی آپ اکیلے برڈن ڈالیں گے تو شاید وہ بھی اکیلے نہیں کر پائیں گے ان کو رویٹ شرما سپورٹ کرتے ہیں ان کو شکردمن سپورٹ کرتے ہیں ان کو راہل سپورٹ کرتے ہیں ان کو پجارہ سپورٹ کرتے ہیں ملہب ان کے پاس ان کے پاس اچھے کیمپینرز ہیں جو ان کو ساتھ اگر فور ایکسیمپل ویرات کولی نہیں بھی ڈیلیور کر پاتے تو وہ باقی ٹیم کرتے ہیں اگر انگلینڈ ایک اچھی ٹیم ہے اگر روٹ نہیں چلتے تو باقی ان کے اب دیکھیں بن سٹوکس نے انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ جتوا دیا اور اکیلے کھڑے ہو کے اسی آسٹریلین اٹیک کے خلاف جتوا دیا تو یہ دیکھیں گے آپ کے جو ہے اب ٹیم یہ جو آسٹریلین وکیٹ کیپر ہے انہوں نے بڑی اچھی ایننگز کھیلی تھی انگلینڈ کے خلاف ایک اکیلے یہ ڈٹ گئے تھے وہاں پہ کھڑے رہے فینش یہ بھی نہیں تھے کر پائے لیکن کافی دیر تک یہ ہیڈک بنے رہے آسٹریلینز کے لیے آزار ہے کہ جو پرفارمس ہیں کبھی ایک پلئر تو کبھی دوسرا مل کے ایسی ہوتا ہے سبکر رزوان بات یہ ہے ایک چیز آئیڈ کر دوں محسن کی باتوں میں کہ مس بولک صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اس ٹیم کو اگریسیف کھلاؤں گا فیک ہے جب بھی آپ گئے جب بھی ہسٹوریکلی پچھلے بیس پچیس تیس سال سے آپ سات بیٹس مینوں کے ساتھ گئے تو آج بھی آپ سات بیٹس مینوں کے ساتھ گئے افتخار احمد اس نہٹا بولر اسٹر بیٹس مین ٹھین ہے نا اسٹر بیٹس مین تو کیا ہوا آپ نے اپنا ایک مین بولر ڈراب کیا تو سات رن تو عباس بھی کر دیتا دیکھیں نا یہ ہوتی ہے کہ دیفنسیف فریم آف مائن آپ اس کو دوسرے انکس کرتے ہیں تو چانس دے نا پورا میچ میں تو کچھ نہیں کہا رہا میری طرف سے آپ اس کو پورے ٹیسٹ میچوں میں دونوں نے چار چار انکسوں میں چانس دے میں یہ آپ سے آس کر رہا ہوں دیفنسیف فریم آف مائن ایف یو ایڈ ڈرابٹ یار آسٹریلیا نے بھی چار ہی کھلائے ہیں یار آسٹریلیا تو ہمیشہ اپنے گراؤنڈ میں چار فاس بولرز کے ساتھ جاتی ہے یا تین فاس بولر ایک سپینر کے ساتھ جاتی ہے تو ہمارے بھی چار بولرز آپ کیا نہیں آپ کس نئی اس کے ساتھ گئے آپ نے کونسی اپنی اگریشن شو کی وہ بتایا نا کونسا نیا نیا گیا بیٹسمنٹ ڈال کے دائی سو بن رہا ہے تو وہ دو سو چالیس ہاں تو وہ ایک اور کم کر لیں بیٹسمنٹ دو سکور نکال لیں رزوان یاسر اور اس کا اسے شفیق کا کیا سکور ہے آپ کا تو ان کا کیوں نکال لیں وہ ٹیم میں کھیل لیں سکور کیا تین پلیئروں کا سکور ہے نا سارا سکور تو تین پلیئروں نے کیا ہے جو آپ کے سوپر سٹارز ہیں جن کو آپ ورلڈ کرکٹ کے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں چھیک ہے اس پہ سوال بھی لیں اس پہ سوال بھی لیں ایک ہاشٹ دیکھ رہے ہیں انکر جی آپ اس کو گریٹ میں شامل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئیز میں رنز کانا بہتر ہے لیکن الٹیمیٹ جو فارمیٹ ہے وہ ٹیسٹ ہے اس میں آپ بتائیے ویسے کیوں اتنے سیکسسفل نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے سٹین کی دھولائی کی ساؤت فریقہ میں اس کے بعد یہ نکھر کے سامنے آئیں گے لیکن ٹیسٹ میں ابھی تک کچھ ویسا نظر نہیں ہے یہی تو میں کہتا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کے اندر کسی کے اندر پیشنس نہیں ہے ان کو کسی نے بنیادی کرکٹ بتائی نہیں انہیں کمرشل کرکٹ کا پتایا کہ پیسے کیسے کمانے ہیں چھوٹے فارمیٹ میں یہ چھوٹا فارمیٹ سمجھ کے نا یہ پچاس آور سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو آپ کو جتنی دیر آپ کریس پہ کھٹ دیکھیں بابار آزم از گفٹڈ گارڈ گفٹڈ پلیئر نیچرل سٹریکر آف تا کرکٹ بول ساری سٹوک دیکھیں یہ پل بھی مار لیتا ہے سب سے بڑی بات ہے ڈرائیو مارنا آپ کے پلیر کتنے پلیر ہیں جو ڈرائیو مار سکتے ہیں بہت ہی کم یہ ڈرائیو مار لیتا ہے آگے پاس تینوں سٹوک سونے چاہیے اگر آپ بیٹنگ کرنے چاہ رہے ہیں یو آر اگر آپ بیٹنگ کرنے چاہ رہے ہیں یو آر اگر آپ آؤٹ ہو جائیں گے ان بیٹوین ہو جائیں گے آپ کو بہت اچھا پل مارنا چاہیے بہت اچھا ڈرائیو مارنا چاہیے بہت اچھا کٹ مارنا چاہیے تب آپ ایک کمپلیٹ بیٹسمن ہوں گے جب تک آپ ٹرانس فارم نہیں کریں گے جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ اور یہ کوچز اور یہ جو آرمی آف آفیشلز ہیں یہ آپ کے پلیروں کو نہیں بتائے گی کہ ٹیسٹ میچ کرکٹ is the real great cricket موسی نجاز سیم قویسٹن مکی آرثر نے ایک ایک ایکسٹینڈیڈ رن دیا بابر آزم کو ٹیسٹ کرکٹ میں کافی کلیٹسزم بھی ہوا کہ جب ایک پلیر نہیں پرفارم کر رہا تو اب کیوں ان کو اتنے زیادہ چانسز دے رہے ہیں ٹیسٹ میں لیکن آہستہ آہستہ پرفارم کرنا سٹارٹ کیا جس طرح میں نے بھی بتایا سلطفیقہ میں سٹین کے خلاف بہتی ان کی پرفارمس تھی میڈ تھرٹیز میں ابھی ان کی ایویج ہے ٹیسٹ کی تو ویسے تو کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ اتنا اچھا ٹیکنیکل بیسٹ اگر بیٹسمن ہے تو کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی ٹیسٹ میں نہ پرفارم کرے لیکن ایس پر ایکسپیکٹیشنز نہیں آرہی پرفارمس دیکھئے اس کی وجہ آپ کو ابھی پتہ چل گئی ہے کہ یہ لوگ بھاگ پیشنس ایک تو سب سے پہلے نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ نام ہی ٹیمپرامنٹ کے وہیں بھی آپ کی جو ابیلٹیز ہیں وہاں پہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے سب لوگ اس کو ویرات کولی کے ساتھ تو کمپیر کرتے ہیں لیکن ویرات کولی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پرفارم کر رہا ہے دنیا بھر میں جا کے پرفارم کر رہا ہے تینوں فورمیٹ میں پرفارمس ہے اس کی اور پھر تینوں فورمیٹ میں اس نے دوسرے ملکوں میں جا کے پرفارم کیا ہے وہ صرف اب انڈیا میں سکور نہیں کر رہا اسی طرح بابر آزم کو بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں خود کو منوانا ہوگا اس کو منوانا ہوگا کہ وہ دنیا کے کسی بھی گراؤن کسی بھی وکٹ کسی بھی کنڈیشن کسی بھی بالنگ اٹیک کے کلاف سکور کر سکتا ہے مجھے اس کی صلاحیتوں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں رکی پونڈنگ کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا آج صبح پیپر میں کہ وہ بھی ویٹ کر رہا ہے کہ بابر آزم کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوں دونوں ٹیموں میں سے مجھے اگر میں کسی کو دیکھنا چاہوں بابر آزم کو دیکھنا چاہوں وہ کہہ رہا ہے میں بھیلے سے ویٹ نہیں ہو رہا کہ میں لیکن آج تو ان کا ویٹ جو ہے وہ صرف سات بالوں میں ایک سکور ہو گیا اور ایک سکور تو لیکن بابر آزم میں ایبیلٹی ہے وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس ٹیج پر کریں گے تب ہی وہ جو ہے دنیا کی پھر پھر نام بنے گا محسن بھائی ویویک رجمی ہے ان کا میسیج آیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو پچاس کیا تھا انڈیا نے پکڑ لیا تھا اسٹریلیا کو جب انڈیا اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو ہرا کے آتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم میں نہ سمیت تھے نہ وارنر تھے تو یہ ایک میجر ڈیفرنس تھا تو ابھی دو سو چالیس خیر پاکستان نے کیا ہے تو اب اس میں کچھ تو آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہمارے شاید کے نسیم اچھی بالنگ کر جائے تو اگر کیا پلاننگ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ٹوٹل پہ جو ہے وہ اسٹریلیا کا اوٹ کیا جائے اصل میں آپ لوگ زندہ رہتے ہیں افس اینڈ بٹس پہ کرکٹ میں افس اینڈ بٹس نہیں چلتا اگر اور مگر اگر رزوان آؤٹنا ہوتا تو دو سو اسی ہو جاتے اگر باربر آزم آؤٹ ہوتا تو چار سو اسی ہو جاتے اگر ہاری سویل آؤٹنا ہوتا تو پانچ سو اسی ہو جاتے یہ اگر مگر میں نہیں کرکٹ ہوتے کرکٹ میں ہوتا ہے آن یور گیون ڈے یو ہیڈ ٹو پرفارم آن دے پچ ویڈر ویڈ دے بیٹ اور ویڈ دے لیڈر آپ اگر وہاں جاں کے کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا کمپیرزن ہوتا ہے اس و تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ورلڈ کرکٹ کے گریٹسٹ میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے بھئی وہ جو گریٹسٹ ہیں انہوں نے ساری فورمیٹس میں اپنے آپ کو ملوایا ہے کتا کتا ٹوٹل پاکستان دو سو چالیس رنز ٹھیک ہے دو سو چالیس رنز ایک ایوریج ٹیم کا سکور ہونا چاہیے تھا لائیو کال لیتے ہیں پھر میں یہی ہے ہیسے کنٹینو کرتا ہوں ہلو اسلام علیکم ملیکم اسلام کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مصبال بھاک کو ٹائم دینا چاہیے اور آپ جاتے ہیں چھیک ہے بھائی سب دوسروں کو بھی موقع دیجئے اچھا مصبال بھاک کو ٹائم دینا گھڑی پہ 24 گھنٹے دے دیں پھر انہیں کیا ٹائم دے دیں مصبال بھاک کو ہم نے ٹائم روکا ہے مصبال بھاک سے آج میں آپ کو ایک بریکنگ سٹوری دیتا ہوں یہی پہ اس وقت یہ حالت ہے کہ ورس ورس کائنڈ آف وکٹمائزیشن نیپوٹیزم تو چلی چل رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں پچھلے دس دن سے سی او او جو ہیں جن کا نام ہے سبحان احمد انہیں گھر بٹھایا ہے وہ احسان مانی صاحب کو وہ پسند نہیں ہے اور جو کل بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں وہ یہی کریں گے ان سے استیفہ مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے بڑے ریلائیبل سورسز سے بتا رہا ہوں اور انہیں گھر بھیجنے کی تیاری ہے جو یہاں کے لوگ کل ہیں سبحان احمد صاحب سی او او وہ تو شروع سے ہے تو اگر بھیج رہے ہیں ایک طرح آپ کہتے ہیں تو بھائی فرقی کر گیا ہے نا ایک طرح آپ کہتے ہیں جان کر رہے ہیں پرانوں سے اگر بھی بھیج رہے ہیں دیکھیں میں اس جیسے اگری نہیں کروں گا سبحان احمد صاحب علی بات پر بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہیں جو بھیجا جا رہا ہے کرکٹ میں جو ہے وہ بڑے عرصے سے سی او بنے ہوئے لیکن وہی حرون رشید وہی سبحان احمد اور جو کی چیئر میں سبحان احمد کو نکالیں بلکل نکالیں پورا اپریشنٹ لین اپ کریں دیکھیں نا پک اینڈ چوز کیوں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے علی جا وہیں مدسر بہا جی وہیں حالون رشید وہیں فلانا وہیں زاکر خان وہیں اوہ یار ایک حادثاتی ٹیسٹ کرکٹر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اب میں کیا یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے اصل باتیں بتاؤں صرف اتنا کہوں گا اگر یہ لوگ یہاں ہیں تو جو یہاں سے اگر ترقی اگر محسن اجاز کل آیا اس نے اپنی ایک مقام بنایا تو کام سے بنایا نا جگہ بنائی تو کام سے بنائی ینگ سر سے آپ ٹرتے کیوں ہیں چھتر چور اکتر سال کا ایک بندہ جو انگلینڈ میں ساری لائم گزاری ہے وہ آ کے پاکستان میں کرکٹ کھلائے گا وہ اس نے آ کے رپورٹ دیا پاکستان سپورٹس بورٹ کی تاسک فورٹ کی کیا صحیح کی ہے یار لوگریہ چھیننا لوگوں کے گھر کے چولے بند کرنا صحیح کر رہا ٹھیک ہے دو سے اکتالیس بندوں کو نکالا صحیح کر رہا کیسے صحیح کر رہا لیکن جس کو آپ کہہ رہیں بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں سب کو نکالے ایک کو نہ نکالے ایک پکن چوز کیوں ہے یہ میوزیکل جیئر کیوں ہے وائی دس صحیح ہے وائی ناوٹ شو دم دور بلکل صحیح بات ہے اگر بعد کوئی فیصلہ لینا ہے پھر میریٹ پہ لینا ہے اور سب پہ لاغو کریں موسیل نجال دو سو چالیس کیا پاکستان نے اب آپ بتائیے کہ کیا وے فارورڈ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ساڑھے تین سو کر لیتا تو ٹھیک ہے ہو جاتا اگر مگر کی موسیل بات کر رہے ہیں لیکن یہ میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں تین سو پچاس ہو جاتے تو تب پاکستان کیا کرتا اور ابھی کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس یہ آپ موجودہ آپشن کی اگر بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ورنز کم کی ہیں اب آسٹلیا پاکستان کی ساتھ کیا کرے گا میں اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان اب آسٹلیا کی ساتھ کچھ کرے گا یہ تو ختم ہو گیا اب آسٹلیا کیا کرے گا تو اس کی اگر آپ فیوچر کی اکل کے دن کی پکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ یاسر شاہ کی بیٹنگ دیکھیں اور ایمیجن کریں جسٹ ایمیجن کریں کہ سٹیون سمیتھ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اگر یاسر شاہ اس ویگٹ پر یہ کچھ کر سکتا ہے اتنے اچھے بالنگ اٹیک کے ساتھ کے خلاف سدھے سنے باق سدھے اس تا میٹر اپ جسٹ ون بال اگر ایک دیکھیں آپ نے جو سوال محسن سے کیا بہت زبردست سوال ہے کہ اگر تین سو چالیس ہوتا اگر تین سو چالیس ہوتا اس سے سائیکلاجی کا لیچ ہوتا آپ کے بولرز کے پاس سو رنز ایکسٹرا ہوتے وہ یہ ہوتا دلیری سے بول کرتے وہ وہ زیادہ بریو ہو کر بول کرتے ان کی پیچھے ٹوٹل ہوتا رنز ہوندہ بورڈ آسٹریلیا کو بھی انڈر پیشر کرتا نہ صرف ہمیں کونفرنس دیتا بلکہ آسٹریلیانز کو بھی انڈر پیشر کرتا اگر وارنر اور سمیت آؤٹ ہوتے آسٹریلیانز بھی کوئی اتنی ایکسپیرینس بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے لیکن دو سو چالیس کا جو ایک ٹوٹل ہے وہ سائیکلوجی لیچ ہوتا آسٹریلیا کو بتا ہے کہ ہم مینج کر لیں گے یہ ایک عام طور پر کوئی بھی ٹیم ہے وہ اسے پتا ہوتا گیا دو سو چالیس کوئی اتنا بڑا ٹوٹل لیں گے ہم مینج کر لیں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہوگی کہ پاکستان کو جو بولنگ کا یونٹ ہے وہ رو ہے بلکل رو ہے مجھے وہ کوئی انیکسپیکٹڈ چیز بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اب نسیم شاہ کو زیادہ بالنگ کرتے ہوئے آسٹریلینز نے نہیں دیکھا ہوا شاہین شاہ فریدی کو تو دیکھا ہوا لیکن نسیم شاہ ایک سرپرائز فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں کوئک بھی ہے پھر دیکھیں دو طرح کے فاسٹ بولرز ہوتے ہیں تیز فاسٹ بولرز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو آگے سے تیز بول کرتا ہے اور ایک جو پیچھے تیز بول کرتا ہے دونوں بڑا ڈیفرنس ڈیفرنس ان دوروں میں نسیم شاہ جو ہے وہ پیچھے سے تیز بولر مطلب اگر یہ شارٹ بال جو کرتے ہیں یہ نسبتا شاہد شوہ بختر سے بھی تیز بال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیچھے سے بہت تیز بال کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ شوہ بختر سے تیز ہے لیکن اس ویری کوک آگے شاہد تیز بولر بال بہت اٹھ کے آتا ہے اور اگر آپ وہ سائیڈ میچ میں ان کی بالنگ دیکھیں تو وہ ساری بال آسٹریلینز کو یہاں پہ لگ رہی ہیں یا اس پہ آؤٹ ہو رہے ہیں اچھے بال کی انہوں نے تو وہ اس سے اپرائز فیکٹر ہو سکتا ہے باقی شاہین شاہ فریدی بھی اچھے بالر ہے عمران خان سے مجھے کوئی توقع نہیں دیکھیں اس کا میں سلوشن دے دیتا ہوں دو سو چالیس رنز کا میں کپتان ہوتا میں کپتان ہوتا میں چار سلپ لگاتا گلی لگاتا دیکھیں جیسے محسن نے کہا ہے they had no fear factor نسیم شاہ اس کو ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے شاہین شاہ کے پاس کچھ لیے ہیں عمران خان سینئر ٹیم میں واپس آنا چاہتا ہے ڈیفنیٹلی وہ ایکسٹرہ زور لگائے گا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ you have to go with a very 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 aggressive approach the best form of defences to attack go all out attacking you had posted 240 now you have to defend that 240 and take my words if Australians manage to take 100 runs lead 100 runs lead game over فر پاکستان تو ایک innings کی defeat ہو جائے گی پاکستان کو ٹھیک ہو گیا جی اور ناظرن جیسے ابھی مسیم ایجاد بات کر رہے تھے کہ کوئی بہت زیادہ strong ویسے Australian بیٹنگ لائن اپ پہ نہیں ہے سمیتھ نے بڑے اچھے ایش اس نے رنس کیے 764 ایک سو 10 کی ایوریج سے اور لبو شہن نے دو تین ففٹیز کی اور ویڈ نے دو سنچریز کی ادر وائز وارنر کا بڑا بڑا گیا تھا ایش اس اور اس کے علاوہ جو بیٹنگ ہے ان کی بھی بہت زیادہ ایکسپیننس بیٹنگ نہیں ہے آپ دیکھیں دو تین پلیئرز اگر جلدی آؤٹ کر لیں تو وہ شوڑ بھی آپٹیمیسٹک اب اس پہ جو کل کی جو سیچیشن ہے اس کے بعد تفسرہ ہو سکتا ہے ابھی ہم بات کریں گے تھوڑا نیوزلینڈ ورسیز انگلینڈ کا جو بلکہ کال کافی دیر سے ہولڈ پہ جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہے جی آپ ٹھیک ہیں جی نام پہلے چیل ویڈ چاہ رہی تھی تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کیس اچھے ویور میں میں شامل سلیمان بات کر رہا اسلام بہت سے جی مہتن بھائی سے بات کرنی تھی جی مہتن بھائی اسلام علیکم مہتن بھائی مہتن بھائی آپ سے بات ابھی آپ نے سپورٹس بورڈ کا ذکر کیا تو کیا اب یہاں پہ کیمپ لگنا شروع آج میں آیا ہوں یہاں بچوں کے ساتھ تو دیکھا یہاں کیمپ لگنا شروع ہو گیا تو میرا کہلہ نیپال کی سیپ گیم کے وانے سے قائم بہت تھوڑا ہے لیکن کیمپ لگ گئے تو کیا آپ یہ سمجھ دیکھو کہ آپ سپورٹس بورڈ کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور آپ سچ جو بور رہے ہیں کھڑا سچا بنا پاکستان میں چلتا نہیں آپ جاتا لیکن اللہ آپ کو کمیاب کرے کیا آپ بڑی کرائی سے سپورٹس بورڈ کو دیکھتے تو کیا یہ آگے بھی مستقیل میں اس طرح کی کیمپ لگے گی اور سپورٹس بورڈ بھات پاکست اپنے پہوں پہ کھڑا ہو جائے گا دیکھیں جی پہلی بات تو ہے سلمان صاحب کہ میں سپورٹس بورڈ کو اس لیے بہت سمجھتا ہوں کہ یہ محسن میرے ساتھ ہے اور سامنے رزوان ہے ہم بہت زیادہ سنجید ہے رات بھی میری ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو میں ان کو ٹھیک کروں گی تو ٹھیک ہے جب ہم ساری چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں ٹائم دینا چاہیے وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہو ہم بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہو جو غیر ضروری لوگ ہیں جیسے پاکسان کرکٹ بوڑا اسی طرح پی ایس بی ہے ان کو نکال باہر کریں نکمے لوگوں کو لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ساروں کو ایک سٹک سے کہری مد کریں برکو سی جی give them سم ٹائم if they are saying they will make the things right اچھا جی انگلینڈ ونزیلینڈ ان کا بھی آج جو ٹیسٹ میچ ہے اس کا آغاز ہوا تھا اور ٹو فورٹی ون پہ چار آؤٹ سے انگلینڈ کے اور کافی اچھے ان کی آج کل سیریز چلی ہے ورلڈ کپ آپ سب کے سامنے جس طرح فائنل ہوا اس کے علاوہ ایک ٹی ٹوینٹی وہ جو ڈیسائیڈر تھا اسی سیریز میں دو دو سے بہا پر تھا جو ڈیسائیڈر تھا وہ بھی سپر ورلڈ میں گیا تو کافی اچھے ان کے میچز چلنے ہیں اس پہ بھی دوسرا جو ہمارے نیبرز انڈیا اور بنگل دیش کا جو بھی ٹیسٹ میچ ہے دوسرا ٹیسٹ میچ ایک زیرو سے بنگل دیش جو ہار رہے سیریز وہ پنک بال سے کھیلا جائے گا ڈیر نائٹ ٹیسٹ اس میں کافی تیاریاں ہو رہی ہیں ایڈن گارڈنز کلکٹا اس میں کافی سورو گنگولی جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں بی سی سی آئی کے وہ انویشنز لے کے آرہے ہیں تو اس میچ کو انہوے کے کافی اچھا سیلیبریٹ کر رہے ہیں پرانے فارمر سپیرس کو بلا رہے ہیں بنگل دیش کی پرانیسٹ کو بلا رہے ہیں اچھا موسین بھائی یہ ٹھیک ہے ساری سیلیبریشن وغیرہ تو اچھی ہیں لیکن میچ میں بنگل دیش کا چانس کوئی نہیں دیکھیں سیلیبریشن کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے برین کی ایک برین کرکٹ کو اگر ہم کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں تو کہاں لے جاتا ہے یا کہاں لے جاتا ہے سارف گونگلی نے جیسے ٹیم کو کل جیسے موسین بھی کہہ رہا تھا آپ کے شو میں ہم جب بات کر رہے تھے ایک بندہ دیکھیں جب ایک کرکٹر بنتا ہے نا تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے ہی وز اپلائٹ ہی وز ای ڈینٹل مین دیکھیں نا سارف گونگلی نے ایک ایوریج ٹیم کو اس کے پاس کوئی ایکسپریس فارس بولر نہیں تھے بیٹسمن اچھے تھے ڈریوڈ تھا ٹنڈل کر تھا دونی بھی آ گیا تھا وہ میں مانتا ہوں کولی بھی تھا لیکن کولی کی بگننگ تھی ایک نمبر دو گونگلی نے ایک ایوری سائٹ کو اپنی کیونکہ ہی وز ای لیڈر ہی لیڈ فرم دے فرنٹ سواگ سے اس نے بڑا اچھا لیا تو اسی طرح اور اپنی قربانی تھی ورنہ گونگلی اور ٹنڈل کر اپنے روا کرتے تھے لیکن اس نے خود قربانی تھی پیچھے آیا ان کو اپر کھلایا دیکھیں اب وہ پریزیڈنٹ بنیا ہے تو پریزیڈنٹ بن کے اس نے جو سب سے اچھا انیشیٹیف آپ کیا کیا ہوتا ہے جنہوں نے کمائی کر کے کرکٹ بورڈ کو کھڑا کیا ان کو آپ گھروں میں زلیل کرتے ہیں عبدالقادر کی موت جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر کرز ہے اور ساری زندگی رہے گی یہ کرز یہ نہیں اتار سکیں گے آپ عزت نہیں دیتے وہ عزت دیتا ہے بیسی سی آئی وہ گھروں سے بلا کے ان کو وی وی آئی پی سٹینڈز میں مٹھائے گا کیوں گونگلی کو کوئی کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہے کس کی جورت ہے یہ کہ احسان مانی کا سیم گھان کا کس کو بتائیں گے زاکر گھان کا کس کو بتائیں گے کس کو بتائیں گے حرون شید کا ہاتھ ساتھی کرکٹرز کا آپ نہیں بتا سکتے جو پروون سٹاف ہیں دی آر دی فیسز آف کرکٹ ناٹ آلی پر پاکستان اور انڈیا دی آر دی فیسز آف ورڈ کرکٹ چھیک ہوگا محسن اجاز اندہ پاسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا ٹیم فوری ہزیٹنٹ دی آر نائٹ کرکٹ کو لے کے آسٹریلیا نے ایک دو بار بولا کہ کھیلیں تو انہوں کا نہیں ہمارا ایکسپینینس نہیں ہے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا اس آفر کو تو دی آر نائٹ کرکٹ ایس دی فیوچر آف ٹیسٹ کرکٹ میرا نہیں خیال کی فیوچر لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہر سیریز دیکھیں 65,000 بندے بیٹھے ہوں کہ تین دن کے پہلے ٹکٹ فروخت ہو گئے ہیں 65,000 تیسٹ میں دیکھیں جب کوئی بھی کام بلکل پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے ایکسائٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو انڈیا ایک ایسی ٹیم ہے جس کی فینس کی تعداد شاید کسی بھی اور کرکٹ ٹیم سے زیادہ ہے انڈیا کی پاپولیشن بھی بہت ہے کرکٹ کو پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ میں انڈیا میں جتنا زیادہ کرکٹ کو چاہا جاتا ہے اتنا کسی اور جگہ پہ نہیں ہے ہم پاکستان میں بھی کرکٹ کو بہت زیادہ چاہا جاتا ہے لیکن انڈیا میں ہم سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ فینس ہیں پہلی دوا کھیل رہے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے لوگ آئیں گے بڑی نمبرز میں جس طرح آپ نے بتایا ٹکٹ سنہ نے لے لیا لیکن انڈیا جو کرکٹ فینس ہیں وہ بڑے سمیدار ہیں انہیں اتنا پتا ہے کہ تین دن میں انڈیا نے مات ختم گاتا ہے چوتھے دن میں ٹکٹ ایک 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 صرف کرکٹ نہیں فوٹبال میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انڈیا میں اور کپٹی میں بھی آتے ہیں ناظرین آج کی پروگرم اتنی لیٹس سی کیا پاکستان جو کل کا دن ہے اس میں کیسا پرفارم کرتا ہے آج اس پر ایک سپرکٹیشن نہیں ہوا جس طرح کا سٹارٹ تھا تو کم از کم تین سو سے رنز بننے چاہئے تھے کل ڈیکس شو تک انفیکٹ ایجادہ دیجئے گا اللہ حافظ